بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسورنٹس امید کرتا ہوں جو کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے پہلے گا ہم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈیسورنٹس آج میں ویجرن یورسٹی کے اطماء سورنٹس کے ساتھ مخاطب ہوں ان سورنٹس کے ساتھ جن کا میٹرم کا پیپر ہونے والا ہے پیپر قریب آتے ہی سورنٹس کی ٹینشن بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کی جو ہارڈ بیٹ ہوتی ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر سورنٹس یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے سٹیڈی نہیں کی ہوتی ٹینشن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے سٹیڈی نہیں کی ہوتی آپ کی جو آتی ہیں اسائنمنٹس اور قویز اور جی ڈی بی یہ بھی آپ نے ادھر ادھر سے کر کے جیسے آپ کرتے ہیں اسی در آپ نے کی یہ ہوتے ہیں مطلب آپ کی سٹیڈی کوئی نہیں ہے اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے پیپر قریب آتے جا رہے ہیں اور پاس بیٹھے ہوئے ہیں ٹینشن ہی لے گئے ٹینشن ہی لیتے جا رہے ہیں آگے اور کوئی سمجھ نہیں آرہی کرنا کیا ہے تو آج انہوں نے سٹیڈز کے ساتھ میں مخاطب ہوں کی تیاری نہیں ہے بالکل اور آپ کے سامنے میں ایک سمارٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انتہائی سیمپل فرمولا اگر آپ اس کے اوپر آپ نے منو انعمل کیا تو آپ نہ صرف پاس ہوں گے اچھا گریٹ بھی سکور کر سکتے ہیں ایسا وہ طریقہ کار کیا ہے آپ نے سٹیڈی اس طرح کرنی ہے کہ جس دن آپ کا پیپر ہے لیٹس پوز میں یہ کہوں کہ میرا پیپر ہے CS101 کا کل ہے تو اس سے ایک دن قبل میری روٹین جو ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کے ہینڈزوٹ کو ڈالوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہینڈزوٹ کو ایسے ڈالوڈ کرنا ہے جو دسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں اس کا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہینڈزوٹ کو کیسے ڈالوڈ کر سکتے ہیں ہینڈزوٹ کو آپ نے ڈالوڈ کر لینا ہے اس سبجیکٹ کا اور اس کو سٹیڈی کرنا ہے آپ نے ہینڈزوٹ کو ان کا مطالعہ کرنا ہے اور اب یہ جانتے ہیں کہ ویچنگورسٹری کا جو میٹ ٹرم کا پیپر ہوتا ہے وہ ہاتھ میں سے آتا ہے جو ایک سبجیکٹ کے فل جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 45 45 لیسنز ہوتے ہیں اس میں سے 23 میں سے آپ کا میٹ ٹرم بنتا ہے اسی طرح جن سبجیکٹ کے ٹاپک ہیں لیکس پوز کسی کے اگر 200 ٹاپک ہیں تو 100 میں سے اس کا بنے گا میٹ ٹرم اور آپ کا جو پیپر بنتا ہے ویچنگورسٹری میں جو پیپر بنتا ہے وہ بنتا ہے جی آپ کے ہینڈزوٹ میں سے لہذا ہینڈزوٹ آپ کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دن قبل آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے آگے جا گے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مطالعہ کرنا کا اصل کیا ہوتا ہے کس طرح مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے چیزیں جو ہے وہ ذہن میں بیٹھیں ایک دن قبل آپ نے مطالعہ کرنا ہے ہینڈزوٹ کا 23 لیسنز کا اور دوسرے دن آپ نے یہ کرنا ہے جس دن آپ کا پیپر ہوگا اس دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاس پیپر ڈونٹ کر لینے اور اس کے بعد پاس پیپر کو ان کو ریڈ کرنا ہے ان کی ورگ گردانی کرنی ہے اس سے ایک فائدہ یہ بھی آپ کو ہوگا کہ آپ اپنا انیلسیز بھی کر سکیں گے کہ ایک دن قبل آپ نے مطالعہ کیا اور آج جو میرے سامنے ہیں پاس پیپر آئے ہیں کہ آئین میں سے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہوں آنسر کر سکتا ہوں ایم سی کیوز کر سکتا ہوں اس سے ایک اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی اچھا اب آپ نے مطالعہ کیسے کرنا ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ کوئسٹنز ہے اکسسٹنز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سٹیڈی کرنا یا مطالعہ کرنے کا مطلب کیا ہے ہم کیسے جو ہے مطالعہ کریں گے جس سے چیز کو مارے ذہن کے اندر بیٹھے گی وہ کیا کرتے ہیں وہ رٹے کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو مائنڈ ہے ٹینشن کے وجہ سے پھر وہ واش ہو جاتا ہے ڈیٹا سارا وہ میمری ساری واش ہو جاتی ہے جو کچھ پڑا ہوتا ہے وہ سارا کچھ فریش ہو جاتا ہے تو آپ نے مطالعہ اس طرح کرنا ہے کہ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے لیسن پڑھنا ہے آپ نے لیسن پڑھنا ہے میں لیسن نمبر ون پڑھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے باہر آپ نے دیکھا ہوگا لیسن نمبر ون کے باہر ایک کانٹینٹ ڈسٹ بنی ہوتی ہے ایک فیرست بنی ہوتی ہے آپ نے پہلے اس کانٹینٹ ڈسٹ کو اس فیرست کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو ذہن نشین کرنا ہے اب ذہن نشین کیسے کرنا ہے ذہن نشین اس طرح کرنا ہے کہ میں نے کانٹینٹس دیکھی اور اس کے بعد اس طرح میں نے یہ کیا کہ ذہن میں سوچا ہاں میں نے یہ ٹاپک یہ ٹاپک اس کی کانٹینٹس کو دورا دیا دل میں اس سے چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کو کہتے ہیں ذہن نشین کرنا ٹاپک آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اس لیسن میں ہم اس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اس لیسن نمبر 1 کو اپن کر لیا اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ study کرنا شروع کر دی آپ 23 لیسن آپ نے پڑھنے اگر آپ یہ کہیں کہ بیٹھے پٹھائے ایک سیٹ کے اوپر 23 لیسن ہم پڑھیں گے تو وہ اس طرح بھی پھلے کچھ نہیں پڑھنا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 23 کو آپ نے divide کر لینا ہے ٹھیک ہے مطلب 3-3 کے اوپر divide کر لیں کہ 3 لیسن پڑھوں گا اس دوران کسی قسم کی کوئی activity نہیں کروں گا 3 لیسن پڑھوں گا لیسن پڑھنے کا طریقہ بتا دیا 3 لیسن پڑھوں گا اور اس کے بعد میں تھوڑی سی rest کر لوں گا اپنے ذہن کو fresh کرنے کے لیے تھوڑی سی میں rest کر لوں گا پھر اس کے بعد میں 3 لیسن کو پھر شروع کر دوں گا پھر اس کے بعد rest کروں گا پھر 3 لیسن اس طرح آپ اپنے ذہن کے مطابق جیسا بھی آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں 3 کے بعد یا 5 کے بعد آپ rest کرنا چاہتے ہیں چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں 3 کے بعد یا 5 کے بعد یا 2 کے بعد جس طرح بھی آپ اپنی مجھ سے ایک اس کو divide کر کے plan پنا لیں بیچ میں تھوڑی تھوڑی rest کرنی ہے اب اس rest کے دوران کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا دہرانا ہے دل میں اسی طرح تاکہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا رہے اس طرح اگر آپ مطالعہ کریں گے یہ طریقہ کار ہوتا ہے مطالعہ کرنے کیا اس طرح اگر آپ مطالعہ کریں گے ایک دن قبل تو ایک دن جو پہلے ہوتا ہے paper کا وہ بہت important ہے اگر اس فرمولے کے اوپر عمل کریں گے تو آپ اچھا great score کر سکتے ہیں اور paper والے دن آپ نے past paper لازمی جو ہے ان کو بھی read کرنا ہے ان کی work کردانی کرنی ہے مطالعہ بھی کرنا ہے ایک دن قبل مطالعہ کرنا ہے اور paper والے دن آپ نے past paper جو ہے وہ پڑھنے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا books turn out کرنے کا تو وہ بھی description میں میں نے link دے دیا ہے اور اگر آپ کو past paper کا issue ہے تو وہ بھی میں نے link دے دیا ہے وہاں سے آپ کو ایک website میں دے رہا ہوں اس کے اوپر سے آپ کو past paper بھی مل جائیں گے یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں اور آپ کا paper جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور اس plan کو اگر آپ کے آپ نے ملکہ study نہیں کی ہوئی اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ کے پلے ککھ نہیں ہے تو پھر اس plan کو لازمی apply کریں اپنے اوپر اور اس کے بعد آپ paper دے رہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ یہ سمجھ دیں کہ ایک دن قبل ہم time نہیں دے سکتے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پڑھنا فضول ہے کیونکہ یہ higher education ہے اگر higher education میں کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں بینا پڑھے آگے چلا جاؤں گا تو ایسا possible نہیں ہے تو لیازہ اس plan کو follow کریں انتہائی simple اور smart plan ہے smart study ہے اس کو follow کریں تاکہ آپ کے paper جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے paper جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے ملتے ہیں کہ اس next video میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو like بھی کریں اور اس کے ساتھ چینل کو subscribe بھی کریں ملتے ہیں کہ اس next video میں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ